چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جب جنوبی ہوتے تھے یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اتارا کرتے تھے یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو چاہے وہ اسدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے چاہے وہ احتلام نائٹ فال کی وجہ سے تو وہ شخص سہری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنا روزہ جو اپنا غسل جو ہے وہ اتار لے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدہ عائشہ کا یہ جو ارشاد فرمانا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے کہ احتلام کا معاملہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا جبکہ ازدواجی تعلق انسان کے اختیار میں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ آسان مسئلہ جو ہے امت تک پہنچ جائے اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نائٹ فال جو ہے احتلام اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا کیونکہ یہ بھی غیر ارادی چیز ہے